ایک انگریز ناٹک کار، ویلیم کانگریو نے سولہ سو ستانبے میں لکھے اپنے ایک ناٹک The Mourning Bride میں لکھا تھا Heaven has no rage like love to hatred turned, nor hell a fury like a woman is gone لبو لباب یہ کہ ایک درسکرت عورت کا گصہ جہنم کی سبھی وی بھی شکاؤں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کانگریو کی یہ پنگتیاں پاکستان کے پردھان منطری عمران خان کی دوسری طلاق شدہ پتنی ریحام خان پر پوری طرح سے لاغو ہوتی ہے جن کی حال ہی میں پرکاشت آتم کتھا پر بھارت اور پاکستان ہر جگہ چرچہ ہو رہی ہے ریحام خان کی کہانی شروع ہوتی ہے لیبیا میں جہاں انیس سو تیہتر میں ان کا جن ایک پاکستانی اینٹی سرجن نئیر رمضان کے گھر ہوا تھا اپنے پتا کے بارے میں ریحام کی سب سے مدھر یاد یہ ہے کہ وہ ان کی ماں کو ہمیشہ ڈارلنگ کہہ کر پکارتے تھے میں نے برٹین فون کر ریحام خان سے سمپر کیا ہم تو بھالدین کو سمجھتے نہیں کہ وہ کبھی ایک انسان بھی ہو سکتے ہیں رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں ہمارے لیے تو وہ مامی ڈیڈی ہی ہوتے ہیں بہت بڑھاکو اور بہت ہارڈ ورکنگ اینٹی سرجن تھے تو ہم کافی سال تو زندگی میں سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں پر وہ ایسے matter of factly کہتے تھے دارلنگ کہ ہمیں اچھا یہ بات میں نے اس لیے لکھی کیونکہ پاکستانی سسائیٹی میں میں نے نوٹس کیا ہے شاید انڈیا میں بھی ایسا ہوں کہ اوروں کی پیڑیاں سے تو لوگ بڑے کھل کھلا کے بات کرتے ہیں لیکن اپنی اچھتنا سے بات نہیں کرتے تو والد صاحب میرے حالا کی بہت سیریز تھے لیکن ہمیشہ انہوں نے بچپن سے لے کے آخر تک ہم نے نوٹس کیا کہ وہ دارلنگ کہتے تھے صرف انیس سال کی عمر میں ان سے سولہ سال بڑے ان کی بوا کے بیٹے اجاز رحمان نے ان کے سامنے شادی کا پرستاؤ رکھا جسے ان کے ماتا پتا نے سویکار کر لیا لیکن پہلے دن سے ہی یہ شادی چلی نہیں اور ریحام کو اکثر گھریلو ہنسا کا شکار ہونا پڑا ریحام بتاتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پہلے پتی انہیں ایک آدرش اور نپون پتنی بنانا چاہتے تھے بلکہ ان کی منشاہ تھی انہیں ہمیشہ اپنے کابو میں رکھنا صرف گھریلو تشدد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا آپ کو کوئی چیز اٹھا کے بارے گھریلو تشدد شروع ہی اس طرح ہوتا ہے کنٹرول سیچویشن سے جو بھی تشدد کرنے والا ہوتا ہے وہ اپرکھ لیتا ہے کہ میں کہاں تک کس حد تک جا سکتا ہوں اور جو بھی کم عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان پہ تشدد زیادہ ہوتا ہے پہلے گھنٹے میں ہی سمجھ گئی تھی کہ کچھ صحیح نہیں ہے کچھ بہت غلط ہو گیا ہے یہاں پہ ایک دومیسٹک وائلن سیچویشن میں کنٹرول بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے فائنانشل کنٹرول بڑھتا ہے مار پیچھ شروع ہو جاتی ہے گالی گلوچ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو ایسے دماغ میں بنایا جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں میری ہی گلتی ہے اور اگلا بندہ آپ کو انکومپٹنٹ یا بیکار یا بچ سورس اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو اپنی سیلف اسٹیم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تیرہ سال کے کڑوے ویواہی جیون اور تین بچے پیدا ہونے کے بعد ریحام نے اپنے پہلے پتی سے طلاق لے لیا طلاق لینے کے بعد ان کی شروعاتی دن آرثک طور پر مشکل تھے لیکن انہیں مانسک شانتی تھی انہوں نے پہلے لیگل ٹی وی میں نوکری شروع کی اور پھر بی بی سی ٹیلیویجن میں جب میں نے فائل کیا دیورس کے لیے تو اس وقت کوٹ کیسز بھی میں ہینڈل کر رہی تھی بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی بلکل پیسے نہیں تھے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا اور میں نے لکھا ہے کتاب میں کہ میرے پر صرف تین سو پاکستانی روپے تھے اور جو جوائنٹ اکاؤنٹ جو ایک گھر کا اکاؤنٹ تھا وہ بھی یہ شہر سے طلاق لیا انہوں نے فوراں وہ بند کر دیا تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنانشل دفکلٹی ایک دم سے تھی لیکن میرے لیے مشکل یہ تھا سٹیپ لینا کہ میں یہ کیسے کروں گی پھر اچانک انہوں نے برٹن میں بی بی سی کی نوکری چھوڑ دی اور وہ پاکستان چلی آئی یہاں وہ ایک ہائی پروفائل ٹی وی اینکر بن گئی اس بیچ انہیں عمران خان سے دو بار انٹرویو لینے کا موقع ملا اسلام علیکم بہت دیر کی محرمہ آتے آتے آپ نے تقریباً ڈیج سال کے بعد ہمیں انٹرویو دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تبدیلی نہیں برخلق میں آپ نے صحیح طرح پوچھا نہیں ہوگا چلے ٹھیک ہے شاید ہماری کوتاہی ہو ہم سے کوئی غفلت ہو گئی ہو لیکن اگر اتنی ہی رفتار رہی تبدیلی آنے کی کیا ہم یہ تبقی کر سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو پرامس کی گئی ہے وہ بھی یوں ہی خرامہ خرامہ آئے گی رہاں تبدیلی تو آ چکی ہے پاکستان میں تبدیلی اس طرح آ چکی ہے کہ پاکستان کی عوام نے دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد سرکوں پر نکلائی یہ کبھی بھی نہیں ہوا آٹھ بجے صبح لائے نہیں لگی ہوئی شہروں کے اندر میں ساری زندگی میں پاکستان کے ساتھ بڑھا ہوں الیکشن کے دن شہروں میں چھٹی ہوتی تھی کوئی نظر میں سارے یہاں اسلام باتوں سارا نتیہ کے نہیں چلا جاتا تھا تو تبدیلی تو جو یوت کی مورمنٹ جو پوڑے جو اوورسیز پاکستانی جس طرح آئے ہیں یہ کبھی پاکستان میں ایسے سینز نہیں ہوئے اس کے کچھ دنوں بعد عمران نے رہام کو سندیش بھیجا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں کچھ دن ٹالنے کے بعد رہام ان سے ملنے ان کے گھر گئیں جہاں عمران نے ان سے شادی کرنے کا پرستاؤ رکھ دیا اگینسٹ مائی بیٹر جوجمنٹ آئی سے کہ میں چلی گئی اس ملاقات میں میں بڑا ایک ڈیفرنٹ ان کا چہرہ دیکھنے کو ملا اور میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ ان کا جو پبلک پر سونا رہا ہے ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں وہ بہت ایک ایرگرنٹ اور سخت مزاج اور آلماس روڈ کہے تو وہ اس دن جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ ایڈوائیس لینے کے موڈ میں اور بڑی انہوں نے بڑی فارملی اور بڑی ان رومانٹک اور افیشل طریقے سے انہوں نے باتوں باتوں میں اس طرح کہا کے ایسے بائی دوئے مقصد میرا یہ ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے اور بڑے عرصہ سے خاتون کی تلاش میں ہوں جو کساف ستری ہو اور جس کی ویلیوز بہت سٹرانگ ہو اور وہ میں نے تم میں قوالیٹی دیکھی ہے کیونکہ تم بہت خودمختار ہو اور تم بہت زیادہ خوددار ہو لگتا ہے کہ تم بہت صحیح چوئیس ہوگی لیکن میں نے اپنے پیر سے پوچھنا ہے تو میں اب یہ باتیں سن رہی ہوں اور میں اپنے زمانے سوچ رہی ہوں کہ کس قسم کا انسان ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے ایسے تھوڑی کوئی رشتہ دیتا ہے تو میں نے جیسے مجھے لگا ویسے ہی میں نے ان کو جواب دے دیا کہ یہ تو کافی پانگلپن والی بات ہے اسی دوران ایک دلچسپ گھٹنا گھٹی عمران کے لون میں سیکنوں کی تعداد میں مچھروں نے ریحام پر حملہ کر دیا اچانک عمران جھکے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ریحام کی پندلیوں کو ڈھک لیا مانو وہ انہیں مچھر کاٹنے سے بچا رہے ہیں ایکشلی میرا خون میٹھا ہے لیکن ہم چکے باہر بیٹھے ہیں ویسے لون میں بیٹھے ہیں وہاں کچھ بہت ہی دہشتگرد قسم کے مچھر ہوتے ہیں بہت ہی بڑے سائز کے اور یہ تنے موٹے موٹے مچھر مجھے اٹیک کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کے لیے ہاں پر بیٹھے ہوں میں کیا کروں تو پڑنلی آیا اور وہ مجھے اس لیے وہ میں نے انسان لکھا کیونکہ لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اتنے ہی بدتنیج سے اور اتنے ہی روٹ سے تو آپ نے شادی کیوں کر لی کیونکہ جو انہوں نے مجھے اپنا ایک روٹ دکھایا وہ بہت مختلف تھا وہ انتہائی جنٹل اور انتہائی کیرنگ اور بہت ہی زیادہ جس کو آپ لونگ اور ایون رومانٹک کہیں ریحام نے عمران کی شادی کا پرستاؤ سویکار کر لیا پھر ان میں مدبھید ہوئے لیکن پھر اکتیس اکتوبر دو ہزار چودہ کو دونوں کا نکاح ہو گیا میں نے ریحام سے پوچھا کہ عمران کی ایک پلے بوئی کی امیج رہی ہے کیا شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا یہ بھی ایک میت ہمیں بڑے بوڑوں نے اور جو آنٹیاں ہوتی ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو شادی سے پہلے پلے بوئی ہوتا ہے وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بلکل بات غلط ہے اور یہ میں آپ کو اپنی ماہرانہ اور تجربے سے بتا رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ایک عادت ہوتی ہے یہ ایک habitual پیٹن ہے تو وہ شاید اپنے کو صدھرنا بھی چاہتے ہوں اپنے میں بدلاؤ لانا چاہتے ہوں لیکن جو اتنا عرصے ایک لائن ہے کتاب میں امران ہی کہی ہوئی کہ بی بی یہ بار بار مجھے کہتے تھے جب بھی میں ان کو کہوں کسی بات پر کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا تو وہ مجھے آگے سے اس طرح سے حسی مزاق پر مجھ کو سمجھا دیں کہ میں نہیں صدھرنے والا لیکن پہلے دن سے ہی امران اور ریحام کے بیچ دوریاں بڑھنی شروع ہو گئی ریحام کا کہنا ہے کہ کچھ باہری لوگوں اور ان کی پور پتنی جیمائیما گولڈ سمیت کا اثر ان پر اب تک برقرار تھا میں نے ریحام سے پوچھا کہ کیا امران اپنی پور پتنی اور دوسری محلہ مطروں کا ذکر کبھی آپ کے سامنے کرتے تھے بہت زیادہ حد سے زیادہ لوگوں کے بھی بڑے قصے انہوں نے مجھے سنائے خواتین پسند نہیں کرتی کہ آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں بتائے لیکن امران ایکس وائف ہو یا ایکس گرل فرنڈز ہو یا جو بھی قصے وہ رکھتے ہی نہیں اور اب جب کتاب لوگوں نے پڑی ہے تو مجھے کچھ خواتین نے کانٹیکٹ کیا ہے جو ان کی زندگی کا حصہ رہی ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم نے تمہاری کتاب پڑھی ریحام تو وہ الفاظ جو ہم نے ان کی امران کی زبانی سنے تھے تم نے وہ الفاظ لکھے ہیں اور ہم پہ بھی یہی الفاظ استعمال کرتا تھا امران کا رہن سہن اور نجی جیون کی کچھ چیزیں ریحام کو راست نہیں آئیں امران کے کیم سے بھی ان کے خلاف ایک سستین مہم شروع کر دی گئی میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ دل میں میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یعنی ایک سال جو ہم نے ساتھ گزارا اس میں میری ہمیشہ وہ تعریف کریں یعنی اگر میں کہیں تقریر دے کے آئیں ہوں یا کہیں انٹرویو دے کے آئیں ہوں تو انہوں نے مجھ کو بہت زیادہ لیوش پریز اتنا کہ انسان امبیرس ہو جائے کہ تم نے کیا زبردست تم نے جواب دی اس کو اور کیا تم نے اس کو جب میں نے آلتا فسین کے بارے میں بات کی تو کراچی سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ تم نے تو آگ لگا دی زبردست well done I'm proud of you لیکن میرے پیٹ پیٹشے of course کہ کیا ایک سازش کریئیٹ کی جا رہی تھی اور امران اس کا حصہ تھا لیکن جو پارٹی پہ حاوی ہونے کی بات ہے وہ ایک من گھڑت بات اس لیے کیونکہ ایک تو میں بریٹش نیشنل ہوں تو ہم نیشنالیٹی کے ساتھ آپ پاکتانی پولیٹکس میں تو حصہ لے نہیں سکتے دوسرا مجھے شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی پارٹی جس طریقے سے اپنے کو رن کرتی اس پر شدید اعتراضات تھے یہ جو لوگ لے کے آئے امران تو اس کے بارے میں میں بہت عصر سے تنقید کر رہی تھی کہ یہ کس قسم کے یہ لوگ لے کے آئے ہیں ان کی تو نہ ان میں کوئی بزرداری ہے نہ ان کی کوئی political background ہے یا اچھا background ہے یہ competent نہیں ہے تو شادی سے پہلے تو مجھے یہ کہتے تھے کہ تم جب مجھے یہ آ کے بتاؤ گی تو ظاہر ہے کہ میری info میں اضافہ ہوگا اور شادی کے بعد مجھے چھکر آ دیں ڈانٹ دیں تو پارٹی پہ حاوی ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کیونکہ امران politics کے بارے میں بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے وہ مجھے بالکل کچھ مہینوں کے بعد ایک دو مہینوں کے بعد انہوں نے مجھے بالکل کہہ دیا کہ اگر مجھے کچھ کہنا ہے تم نے کسی کی کوئی report دینی ہے کہ اس college میں یہ ہوا یا یہ سیاسی تقرری ہوئی تو مجھے لکھ کے دے دوں اس لیے کیونکہ میں شام کا وقت میرا ہے music سننے کا enjoy کرنے کا تو مجھے بڑی عجیب یہ بات لگتی تھی ریحام کی یہ کتاب اس سمیے آئی جب امران پاکستان کی national assembly کا چناؤ لڑ رہے تھے کچھ حلقوں میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کتاب کے ذریعے ریحام نے عمران کو راجنیتک روپ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن اگر ان کا یہ مقصد رہا بھی ہو تو وہ سفل نہیں ہوئی اور عمران نے پاکستان کے پردھان منتری کے روپ میں شپت لی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس بات کا افسوس نہیں کہ اگر آپ نے عمران سے طلاق نہیں لیا ہوتا تو آج آپ پاکستان کی فرس لیڈی ہوتی میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں ایسے شخص سے کامپرمائز کر سکوں اگر میرے ساتھ کوئی ذاتی کپیسٹی میں بتتمیزی کرتا تو شاید میں برداشت کر لیتی لیکن جو ملک کی مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے جو میرے لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے یعنی پشتونوں کی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے خیبر پخت انخواہ کی مستقبل کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا ہے پچھلے پانچ سالوں میں وہ میں کامپرمائز نہیں کر پاتی اور نہ میں کر سکی تو وہ اسطلافات جو تھے وہ کبھی بھی ریزولڈ نہ ہوتے میں سمجھتی ہوں کہ عمران نے جس وجہ سے بھی میرا انتخاب کیا اور متشادی کرنے کی خواہش تھی ان کی وہ غلط تھی کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت مسمیچڈ ایک انسان ہوں میں ایک پولیٹیشن کی بیوی ایک پرائم نسٹر کی بیوی بننے کے لیے میرا جو جنیٹک سٹرکٹر ہے وہ صحیح نہیں ہے میں کوئی غلط کام کرے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی میں بھی سمجھتی ہوں کہ ان کی بھی غلطی تھی اور جب رشتہ ٹوٹا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی بے وکوف کیسے ہو سکتی تھی کہ میں نے ایک شخص سے شادی کی ریحان فاتل بی بی سی ڈلی بی بی بیگی